بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس کیمسٹرین کلاس ٹین کیپٹن نمبر پو ایسیڈ بیسز اینڈ سارڈز آج ہمارا ٹاپک ہے برانسٹرڈ لوری کنسپٹ اوف ایسیڈ اینڈ بیس لاسٹ لیکچر میں ہمیں ڈسکس کیا تھا آرہینیس نے کس طریقے سے ڈیفائن کیا ایسیڈ اور بیس کو آج ہم دیکھیں گے کہ لوری اور برانسٹرڈ نے کیسے ڈیفائن کیا لوری اور برانسٹرڈ یہ دو الگ الگ سائنٹس تھے برانسٹرڈ جو ہے یہ ڈچ کیمسٹ تھا ڈچ کہتے ہیں ہالینڈ کے جو رہنے والے ہوتے ہیں ڈینش کیمسٹ تھا برانسٹرڈ جبکہ جو لوری تھا وہ انگلیش کیمسٹ تھا انگلینڈ کا رہنے والا تھا ان دونوں نے انڈیپینڈنٹلی ان دونوں نے آزادانہ طور پر الگ الگ برانسٹرڈ نے بھی کنسپٹ پیش کیا ڈچیڈ اور بیس کا لوری نے بھی کنسپٹ پیش کیا ڈچیڈ اور بیس کا دونوں نے ایک ہی طریقے سے ڈیفائن کیا ڈچیڈ اور بیس کو اس لیے ان کے کنسپٹ کو کمبائن کر کے نام دے گیا گیا برانسٹرڈ لوری کنسپٹ ویشت بانتا ہے پروٹان کسی دوسرے سابسٹانس کو اسٹر is a substance that can donate a proton to another substance دوری پرانشن نے کیا کہا کہ ایسا substance ہے جو proton کو donate کرتا ہے کسی دوسرے substance کو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ proton یا ایک پلس ہائیڈروجن آئین یہ دونوں مجھے ہیں وہ ایک ہی چیز ہے ہائیڈروجن آئین کو proton بھی کہا جاتا ہے ہائیڈروجن آئین کو پروٹان کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ہائیڈروجن کے پاس ایک لیکٹران ہوتا ہے جب وہ اپنا ایک لیکٹران ریلیس کر دیتا ہے تو وہ بن جاتا ہے ہائیڈروجن آئین ہائیڈروجن ایٹم جب اپنا ایک الیکٹرون ریلیز کر دیتا ہے تو وہ بن جاتا ہے ہائیڈروجن آئین اب ہائیڈروجن کے پاس ایک الیکٹرون تھا جو اس نے ریلیز کر دیا اب اس کے پاس صرف ایک پروٹان باقی رہ گیا تو ہائیڈروجن آئین اور پروٹان اس لیے دونوں جو ہیں وہ سیم چیز ہے پروٹان کو ہائیڈروجن آئین بھی کہہ سکتے ہیں یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ آرہینیس نے یہ کہا تھا ایسڈ ایسا سابسٹانس ہے جو ہائیڈیجن آئین ریلیز کرتا ہے یہاں پر کیا نام لیا گیا پروٹان کا پروٹان اور ہائیڈیجن آئین یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی چیز ہے اب دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے آرہینیس نے کہا تھا کہ جب ہم کسی سابسٹانس کو وارٹر میں ڈیزولف کریں جب کسی سابسٹانس کا ایکویس میڈیم ہو گئے کسی سابسٹانس کو وارٹر میں ڈیزولف کریں تو وہ ڈیسوسٹانس کر کے گیف کرے ہائیڈروجن آئین لیکن لوری برانسٹرڈ نے ایکویس میڈیم کا ذکر نہیں کیا انہوں نے سیمپل یہ بتایا کہ ایسا سابسٹانس جو پروٹان گیف کرتے دونیٹ کرتے کسی دوسرے سابسٹانس کو وہ ایسڈ کہلاتا ہے یعنی کہ لوری برانسٹرڈ کے ایک آرڈنگ وارٹر کا ہونا ضروری نہیں ہے ایسڈ کو ڈیفائن کرنے کے لیے لوری برانسٹرڈ کے ایک آرڈنگ ایسڈ is a substance that ڈونیٹ اپ پروٹان اور ہائیڈروجن آئین تو این ایڈر سابسٹانس جبکہ ویس ایسا سابسٹانس ہے جو ایسا سابسٹانس جو ایکسیپٹ کر لے اس پروٹان ویس ایسا سابسٹانس دیکھ ایکسیپٹ اپ پروٹان جبکہ ویس ایسا سابسٹانس جو ایکسیپٹ کرتا ہے جبکہ ویس ایسا سابسٹانس ہے جو پروٹان کو ایکسیپٹ کرتا ہے جبکہ یہاں پر ہائیڈرو آکسائٹ آئین کا ذکر نہیں ہے یہاں پر ایسیڈ اور بیس جو نو کو ڈیفائن کیا گیا ہے صرف پروٹان کی وجہ سے جو پروٹان ڈونیٹ کرے وہ ایسیڈ ہے اور جو اس پروٹان کو ایکسیپٹ کر لے وہ بیس کہلاتا ہے یہ تھی مارے پاس لوری برانسٹرن کے ایکارڈنگ ایسیڈ کی اور بیس کی ایسیڈ بیس اس سابسٹانس ہے جو پروٹان کو ایناڈر سابسٹانس ہے جو بیس اس سابسٹانس ہے ایکسیپٹ پروٹان فران ایناڈر سابسٹانس ہے اب لوری برانسٹرن کے لیے یہ ایکارڈنگ جب ہم ایسیڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ بات ضروری ہے جب کوئی سابسٹانس پروٹان گیو کرتا ہے پروٹان دونیٹ کرتا ہے تو سائیملٹینیسی بیاد وقت اس کے سامنے کوئی دوسرا کمپاؤنڈ ہو دوسرا سابسٹانس ہو جو اس پروٹان کو ایکسیپٹ بھی کرے یعنی کہ پروٹان اسی وقت ڈونیٹ کیا جائے گا جب اس کے سامنے کوئی دوسرا سابسٹانس موجود ہوگا جو اس پروٹان کو ایکسیپٹ کرے تو بیہاک وقت دونوں کا ہونا ضروری ہے ایسیڈ کا بھی اور بیس کا بھی جو پروٹان ڈونیٹ کرے گا وہ ایسیڈ کہلائے گا اور جو اس پروٹان کو ایکسیپٹ کرے گا وہ بیس کہلائے گا اب ہم یہاں پر ایک ایک ایکویشن لائٹ کرتے ہیں اور اس ایکویشن سے ہم ایکسیڈ اور بیس لوری برانسپٹ کے ایک آرڈنس نے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سپوز یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے ایکسی ایل پلس این ایکس تری ہائیڈروجن کلورائیڈ اور امونیا یہ دونوں جب واپس میں ریاکٹ کرتے ہیں ہائیڈروجن کلورائیڈ جو ہے یہ اپنا جو ہائیڈروجن آئین ہے سپاکٹ پروٹان جو ہے وہ امونیا کو ڈونیٹ کر دیتا ہے آپ معلوم ہیں تم ہائیڈروجن کلورائیڈ ہائیڈروجن پلوسی کا پارشل پوزکف ٹیوچارج ہوتا ہے جبکہ پلورین کی اوپر پارشل نہگٹیو چارج ہوتا ہے یہ ہائیڈروجن آئین ہے یہ ایکسی ایل امونیا کو ڈونیٹ کر دیتا ہے یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے امونیا آئین یہ پہلے تھا امونیا ین ایکس Wie جب ایک ہائیڈرگن آئین اور ملے گا امونیا کو تو یہ باندھے گا این نیچ فور جو کہ کہلاتا ہے امونیوم آئین اور ایک سی ایل میں سے جب ہائیڈرگن آئین جی ہے وہ ریلیز ہو جائے گا وہ نکل جائے گا تو باقی ہمارے پاس کیا بتے گا سی ایل مائنس آئی تو آپ اس ایکویشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک سی ایل نے ہائیڈرگن آئین جی ہے وہ دونیٹ کیا ہے یہ ایسڈ ہے جبکہ امونیا نے اس ہائیڈرگن آئین کو ایکسپٹ کیا ہے تو امونیا جو ہے یہ ایک بیس ہے اس طریقے سے لوری پرانسٹرٹ کے ایکارڈن ایک ہی ایکویشن کے اندر ایسڈ بھی موجود ہے اور بیس بھی موجود ہے کیونکہ جب کوئی پروٹان دونیٹ کرے گا تو اسے وقت دونیٹ کرے گا کہ جب اس کے سامنے اس پروٹان کو ایکسپٹ کرنے والا بھی کوئی موجود ہو تو سیملٹین ہستی دونوں موجود ہوتے ہیں ایسڈ بھی اور بیس بھی اب ہم نے ایک اور ایکویشن دیکھتے ہیں ایک سی ایل ری ایکٹ کرتا ہے وارٹر کے ساتھ تو یہ ہائیڈرگن آئین جو ہے وہ ٹرنیٹ کرے گا وارٹر کو تو یہ بن جائے گا ہائیڈرونیم آئین ایکس تری او اور ایک سی ایل میں سے جب ہائیڈرگن آئین کیا اور بیس ہو جائے گا تو باقی بچے گا ہمارے پاس سی ایل مائنس آگا تو یہ ہمارے پاس ایک سی ایل جو ہے اس ایکویشن میں ایسڈ ہے جبکہ جو وارٹر ہے وہ بیس ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ہم نے ایک ری ورسی بات ریاکشن شو کیا ہوئے یعنی جو فارورڈ ریاکشن ہے جس میں ایکسی ایل اور وارٹر یہ دونوں اپس میں ریاکٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہائیڈرونیم آئین اور کلورائٹ آئین بنتے ہیں اور جب یہ ری ورس ریاکشن ہوگا ری ورس ریاکشن مینن کہ جب یہ ری ورس ریاکشن ہوگا تو یہ جو ہائیڈرونیم آئین ہے یہ ہائیڈرون آئین جو ہے وہ اس کو ڈونیٹ کر دے گا جب یہ ہائیڈرون آئین اس میں سے نکل جائے گا یہ ایچ تھری ہیں تو باقی کتنے ہائیڈرون بچیں گے ٹو تو یہ دوبارہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا ایچ ٹو او میں اور جب سی ایل مائنس ہائیڈرون آئین کو ایکسیپٹ کر لے گا تو سی ایل اور ہائیڈرون یہ دونوں مجھے کیا منا دیں گے ایچ سی ایل یعنی کہ یہ ایک ریورسیمت ریاکشن ہے جس میں ایچ سی ایل پہلے ایسیڈ کے طور پر بیہیو کر رہا ہے اور وارٹر ایز بیہیو کر رہا ہے اور جب یہ ریورس ریاکشن چلو ہوتا ہے اس وقت یہ پروٹان دونیٹ کر رہا ہے تو ہائیڈرون آئین یہ بیہیو کرتا ہے اس ایسیڈ جبکہ کلورائیڈ آئین بیہیو کرتا ہے صورتہ ہے ایسیڈ بیس یعنی کہ ایک ریورسیمت کی اندر ایسیڈ کے دو ساتھ آف ستانس ہیں ایچ سی ایل بی ایسیڈ ہے ہائیڈرونیم آئین بی ایسیڈ ہے وارٹر بی بیس کے طور پر بیہیو کر رہا ہے کلورائیڈ آئین سی آئینس بھی بیس کے طور پر بیہیو کر رہا ہے تو جب ہمارے پاس کوئی چیز پیر کی فارم میں بیہیو کریں اس وقت ہم ایک ترم یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کانجوگیٹ یہ جو ایسیڈ ہے یہ کہا ہے جب کانجوگیٹ ایسیڈ اور یہ جو بیس ہے اس کو ہم کہیں گے کانجوگیٹ بیس اب ہم ڈیفائن کریں گے ہم آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کانجوگیٹ ایسیڈ کو اور کانجوگیٹ بیس کو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کانجوگیٹ ایسیڈ اور کانجوگیٹ بیس اسے لقت بنتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی بیئر کی فارم میں ایسیڈ اور بیس بیہیو کریں اب ہم ڈیفائن کرتے ہیں کانجوگیٹ ایسیڈ اب یہ دیکھیں یہ جو کانجوگیٹ ایسیڈ ہے یہ ایسیڈ کس طریقے سے بنا ہے یہ پہلے کیا تھا واتر یعنی کہ یہ جو کانجوگیٹ ایسیڈ ہے یہ کس سے بنا بیس سے بنا کانجوگیٹ ایسیڈ پہلے کیا چیز ہے ایک بیس ہے اس بیس نے جب ایسیڈ سے ہائیڈوگیٹ ایسیڈ کو ایکسیپٹ کیا تو یہ ایچ ٹو او سے کیا بن گیا ایچ ٹری او اور اس کو نام دیا ہم نے کانجوگیٹ ایسیڈ کا یعنی کہ ہم یہ کیا سکتے ہیں یہ کانجوگیٹ ایسیڈ جو ہے وہ تب بناتا ہے جب کوئی بیس کسی ایسیڈ سے پروٹان کو ایکسیپٹ کرے یہ ہمارے سامنے ایک بیس ہے جب اس نے اس ایسیڈ سے اس پروٹان کو ایکسیپٹ کیا تو ایکس ٹو او ایکس ٹری او پلس ہائیڈرونیم آئین میں کنورٹ ہو گیا جس کو ہم نے نام دیا ہے کانجوگیٹ ایسیڈ کا تو یہ کانجوگیٹ ایسیڈ کیسے بنا ہے جب اس بیس نے اس ایسیڈ سے ہائیڈرونیم آئین کو ایکسیپٹ کیا ہے تو کانجوگیٹ ایسیڈ کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ conjugate acid is a specie یہ conjugate acid ایک ایسا سابسٹانس ہے جو کیسے بگتا ہے formed by accepting of proton by a base جب کوئی base proton کو accept کریں تو کیا بن جاتا ہے conjugate basic اب ہم define کرتے ہیں conjugate base اب یہ جو conjugate base ہے یہ کس کے انتیجے میں بنیا ہے xcel پہلے تھا xcel جب xcel نے hydrogen ion release کر دیا donate کر دیا تو باقی بچ گیا cel minus یعنی کہ xcel کا hydrogen تھا وہ کس نے لے لیا base نے لے لیا یعنی کہ acid نے جب اپنا hydrogen ion donate کر دیا کسی base کو تو اس کے انتیجے میں کیا بن گیا conjugate base جب ہم define کرتے ہیں conjugate acid کو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی base proton کو accept کر لے اور جب ہم define کرتے ہیں conjugate base کو تو ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی acid proton کو donate کر دے یعنی کہ conjugate base بنتا ہے جب acid proton کو donate کر دیتا ہے اور conjugate acid کم بنتا ہے کہ جب کوئی base proton کو accept کرتا ہے یعنی کہ جب ہمارے سامنے نام آئے گا conjugate acid کا تو اس کو ہم define کریں گے base کے ایک آڈی کہ base proton کو accept کریں تو conjugate acid بنتا ہے اور جب ہمارے سامنے آئے conjugate base تو اس کو ہم define کریں گے acid سے کہ جب کوئی acid proton کو donate کرتے تو وہ بن جاتا ہے conjugate base تو conjugate acid بنتا ہے base سے اور conjugate base بنتا ہے acid سے اس لئے یہاں پر conjugate کا word یا وہ use کیا گیا ہے لیکن یہ pair کی form میں behave کر رہے ہیں اور conjugate کا meaning ہی ہوتا ہے join together کہ ہم نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا conjugate tested اور conjugate base اب کچھ compound ایسے ہیں جو acid کے طور پر بھی behave کرتے ہیں اور base کے طور پر بھی behave کرتے ہیں ان compounds کو ہم کہتے ہیں m4 teric compound m4 teric compounds m4 teric compound کیسے compounds ہیں ایسے compound جو بیعق وقت acid کے طور پر بھی behave کریں اور base کے طور پر بھی behave کریں ان compounds کو نام دیا جاتا ہے m4 teric compound ہم اس example دیکھتے ہیں اس equation کے اندر آپ نے دیکھا کہ water as base behave کرنا ہے اب ہم ایک اور equation دیکھتے ہیں جس میں ہم دیکھیں کہ water as acid behave کرنا ہے ہمارے پاس equation is H2O plus NH3 equation کے اندر water جو ہے یہ اپنا proton جو ہے hydrogen iron co donate کرتا ہے NH3 ammonia اور یہ بن جاتا ہے ammonium iron NH4 اور آپ معلوم ہے کہ water میں کیا ہوتا hydrogen iron اور hydro oxide iron x plus donate باقی ہمارے پاس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اس کو نام دیں گے conjugate acid اور اس کو نام دیں گے conjugate base بیہیو کرتے ہیں ایسے compound کو آ جاتا ہے amphoteric compound جب آپ کے پاس کوئی سر آئے what are amphoteric compounds amphoteric compound کو define کر کے یہ دونوں ایکویشن یہ لکھنی ضروری ہیں اور ایکویشن کو رائٹ کر کے نیچے آپ نے water کے رہی لکھنا بھی ہے یہاں پر water as base behave کر رہے اور یہاں پر water as acid behave کر رہے اب ہم دیکھتے limitations of lorry bronsted concept جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا our heinious concept کی limitations ہے limitations mean حد بندی کہ our heinious نے کہا تھا aqueous medium کا ہونا ضروری ہے acid اور base کو define کرنے کے لیے اگر کسی substance کے لیے ہم aqueous medium کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر ہم acid اور لیمیٹیشن ہیں تو کئی کمپاؤنز ایسے ہیں اب lorry bronsted کے ایکارڈن proton donate کرنا ضروری ہے acid کو define کرنے کے لیے اور base وہ substance ہوگا جو proton کو accept کرے گا یعنی کہ proton کا donate کرنا اور accept کرنا ضروری ہے lorry bronsted کے according acid اور base کو define کرنے کے لیے اب ایسے substance جو proton donate نہیں کر سکتے ان کو hem lorry bronsted کے according acid consider نہیں کر سکتے suppose ہمارے پاس compound S3 levizer کے according ہم نے کہا کہ یہ acid ہے لیکن lorry bronsted کے according ہم اس کو acid نہیں کہہ سکتے یہ acid نہیں ہے lorry bronsted کے guarding کیونکہ SO3 proton donate نہیں کر سکتا اس طریقے سے ہمارے پاس calcium oxide calcium metal ہے اور metal کا oxide ہے وہ base کے طور پر behave کرتا ہے basic oxide ہوتا ہے لیکن lorry bronsted کے guarding calcium oxide کو base نہیں کہا جا سکتا کیونکہ calcium oxide proton کو accept نہیں کرتا lorry bronsted کے according acid وہ substance ہے جو proton کو donate کرتا ہے اور base وہ ہی substance ہوگا جو proton کو accept کرتا ہے لیمیتیشن لیمیتیشن لوری برانسٹر کنسیپ یہ بھی شورٹ پیسن آپ کا what are the limitations of لوری برانسٹر کنسیپ تھانگ کیو